بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کچھ لوگ نا کمال کے اوور تھنکر ہوتے ہیں چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر دیتے ہیں اور اگر اور اگر ان لوگوں کا کمپیٹیشن کروایا جائے انکلوڈنگ می تو میں سب سے بڑا اوور تھنکر تھا جتنی اوور تھنکنگ میں کرتا تھا نا شاید ہی کوئی انسان کرتا ہو میں ہر تھوٹ کو سچ مان کے اس کے پیچھے بھاگ پڑتا تھا اور تھوٹس کی حقیقت یہی ہے کہ جتنا آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے یہ اتنا آپ کو بگائیں گے آپ تھک جائیں گے پر یہ نہیں تھکنے والے دماغ کو سب سے اچھا کام کیا لگتا ہے سوچنے کا کام لگتا ہے وہ خیالوں میں علجنے کا کام آپ سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں درجنوں واقعہ ہیں ہزاروں واقعات ہیں بہت بے شمار واقعات ہیں میں نمبرز بھی نہیں ان کو دے سکتا اتنے زیادہ واقعات ہیں یہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا ہمارے یہ جو تھوٹس میں ہم ٹرائپ ہو جاتے ہیں نا یہ اصل میں حقیقت ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے جو ہم سوچتے ہیں وہ سچ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس بات کا فیصلہ آپ اس ویڈیو کے بعد کیجئے گا بچپن سے نا مجھے ڈریسنگ کا بہت شوق ہے میں ڈریسنگ پہ کمپرمائز نہیں کرتا میں پہننے پہ کمپرمائز نہیں کرتا مجھے پہننے کا اچھا پہننے کا بہت شوق ہے اور یہ ایک شوق ہے جو ڈیپریشن میں کم ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا مجھے تب بھی بہت شوق ہوتا تھا کچھ کرتا نہ کرتا لیکن میں اچھے کپڑے تب بھی پہنتا تھا بہت زیادہ اچھے نہیں لیکن اچھے تب بھی پہنتا تھا اچھا میں نے آج سے کوئی تقریباً چار ایک سال پہلے کی بات ہے جب میں ڈپریشن میں تھا تو عید کا دن تھا عید آنے والی تھی پانچ دن رہ گئے عید میں تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کوئی کپڑے نہیں لوں گا پرانے کپڑے پہن کے عید پہ جو ہے نا وہ گزارا کرلوں اور ڈپریشن کی وجہ سے نا لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں یار عید پہ دوست وغیرہ ملیں گے سب لوگ ملیں گے تو مجھے عید کے لئے کچھ کپڑے خریدنے چاہیے میں کپڑے خریدنے گیا میں مفتی طرح کے برینڈز پہ گیا جب میں مفتی طرح کے برینڈز پہ گیا تو جو برینڈز کا مین ایشو آ رہا تھا مجھے یہ آ رہا تھا کہ اگر میں ان کا سمال سائز شلوارک میز میں لیتا ہوں تو وہ مجھے ان کے بازو یہاں سے شورٹ ہیں اور کالر سائز جو ہے نا وہ ان کا کم ہے میرا فیفٹین این ہاف تھا وہ کافی زیادہ لوز ہو جاتا مجھے اور جس کی وجہ سے میں نہ تو میڈیم لے پا رہا تھا اور نہ ہی میں سمال لے پا رہا تھا لیکن اب چونکہ عید کا دن تھا اور مجھے قوکڈیسیئن کرنے تھے کیونکہ عید ریسنٹ عید بالکل آنے والی تھی تو اس دوران جو ہے نا کوئی بھی برینڈ آپ کو الٹریشن کی آپشن نہیں دے رہا تھا تو اس میں کیا ہوتا کہ میں سمال نہیں لے سکتا تھا مجھے میڈیم کی طرف جانا تھا تو جب میں نے میڈیم کو ٹرائی کیا تو میڈیم تو بہت زیادہ لوز ہو رہا تھا تو اتنا لوز تو میں نہیں پہنتا تھا تو پھر مجھے جو ان کے سیلزمن تھے انہوں نے بتایا کہ سر آپ میڈیم میں ہمارا سلم فٹ ٹرائی کریں اب سلم فٹ میں میں نے ایک کپڑا پہنا وہ کپڑا جو تھا وہ اس کی سٹیچنگ ایسی تھی کہ وہ مجھے سلم فٹ جو تھا وہ بالکل مائنر سا لوز لگا مجھے میڈیم میں تو وہ گزارہ کر جاتا تھا اب مجھے دو سوٹ لینے تھے تو میں نے ایک اور سوٹ اور دوسرا سوٹ ڈیسائیڈ کیا وہ تھوڑا زیادہ تھوڑا سا زیادہ لوز تھا جو پہلے والا تھا اس سے تھوڑا سا زیادہ لوز تھا اور میرے مائنڈ میں لگا کہ یہ بہت زیادہ لوز ہے میں جب پہن کے باہر آیا تو میں نے اسے کہا یہ تو بہت زیادہ لوز ہے تو جو اس کا سیلزمن تھا اس نے کہا نہیں سر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے دیکھیں وہاں سے دیکھیں آپ پہ کلر یہ بہت اچھا لگا حالانکہ جو میں نے پہلے پہنا تھا وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا وہ کلر بھی مجھے بہت پسند آیا لیکن سیلزمن نے کہا نہیں سر یہ بہت اچھا ہے اب یہ لے لیں تو اب آپ کو پتہ ہے ہم لوگ انکار تو کر نہیں سکتے تو میں نے اس کے کہنے پہ لے تو لیا لیکن جیسی میں لے کے باہر نکلا میرے اندر وہی تھوٹس چلنے شروع ہو گئے آور تھنکنگ کے پیٹرنز کے یار یہ کیا سوٹ لے لیا یہ تو بالکل بیکار سا ہے کھلا سا ہے یہ پہن کے جائے گا دوست سمجھیں گے بڑے بھائی کا پہن ہے لوگ سمجھیں گے کہ بڑے بھائی کا پہن ہے یہ تو اچھا نہیں لگے گا سوٹ تو میں اس چیز کو لے کے سوچ میں پڑ گیا پورا رستہ سوچ تارا سوچ تارا گھر آیا گھر آ کے نا وہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی آور تھنکنگ کے یار یہ کیا اتنا مہنگا سوٹ لیا بیکار سا سوٹ آئی ہے مجھے سوٹ کو واپس کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ میں کوئی اور سوٹ لے کے آنا چاہیے میں گیا شام کا وقت تھا میں ان کے پاس گیا انہوں نے کہا سر سلم فٹ میں اس کے علاوہ میڈیو میں ہمارے پاس کوئی نہیں پڑا ہوا آپ عید کے بعد اس کی الٹریشن کروالی جے گا جہاں سے آپ کو کھلا لگتا ہے وہاں سے ہم آپ کو اس کو الٹر کر کے دے دیں گے دماغ تھا سیڈیسفائی نہیں ہو رہا تھا میں نے پورا چیک کیا تسلی کر لی پھر میں اس کو لے کے گھر آ گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے عید پہ ایک سوٹ پہن کے گزارہ کر لوں گا اور اس کو میں عید کے بعد جو ہے نا وہ الٹریشن اس کی کروال ہوا پھر خیال آیا کہ عید کے دوسرے دن کیا پہنوگے پھر ایک اور عجیب سا مائنڈ میں پروسیس سنلگ پڑا خیالات نے پھر غلبہ پکڑ لیا اور پھر میں نے ان کو کال کی ان کی ہیلپ لائن پہ کال کی اور پھر میں نے کہا کہ اس اس طرح یہ سوٹ ہے اگر آپ مجھے کسی اور برانچ سے پتہ کر کے بتا دیں کہ کوئی اور کسی برانچ میں بیڈی ایم میں سلم فٹ پڑے ہوئے ہیں تو مجھے وہ کپڑا بہت پسند آ رہا تھا مجھے اس کا کلر کمبینیشن بڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں کہیں اور سے جو ہے نا الڈو کے وہ میرا فیوریٹ برینڈ ہے تو میں کہیں اور سے جا کے نا اس کو ایکچینج کر لیتا ہوں یا ایسا کچھ کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ کہیں بھی نہیں ہے آپ کو عید بس گزار لیں لیکن دماغ تھا وہ عید گزارنے پہ بھی اگری نہیں ہو رہا تھا مادہ نہیں ہو رہا تھا جیسے اسے دن بڑھتے جا رہے تھے انزائٹی اور بڑھتی جا رہی تھی دماغ میں جو ہے وہ رومینیشن اور بڑھتی جا رہی تھی کہ یار یہ کیا پہن کے جاؤں گا پھر میں نے پہنا گھر والوں سے پوچھا امی نے کہا بہت اچھا لگ رہے بیگم نے کہا بہت اچھا لگ رہے سب نے کہا ٹھیک لگ رہے دماغ نہیں مان رہا تھا کہ یہ اچھا لگ رہا دماغ کہہ رہا تھا یار یہاں سے یہ لمبا ہے یہاں سے یہ کھل ہے اور پہن کے جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے لوگ ہنسیں گے اور جس کی وجہ سے مجھے اس کو نہیں پہننا چاہیے پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کسی کو بیچ دیتا ہوں خیال آیا کہ اس کو بیچوں اپنے دوست کا ایک دماغ میں آیا اس نے ابھی تک عید کے کپڑے نہیں خریدے تھے اور وہ تھوڑا سا ذرا میرے سے ہیلتھی تھا اس کو یہ سوٹ بلکل فٹ آ جانا تھا میں نے اس سے بات کی میں نے کہا یاری اس اس طرح میں نے برینڈ کا سوٹ لیا ہے تو تم یہ میرے سے لے سکتے ہو اس نے کہا کتنے کا ہے میں نے کہا یاری یہ اتنے کا ہے کہتا یہ تو بہت مہنگ ہے تو میں نے کہا تم کتنے کا لے سکتے ہو کہتا جی میں کیوں خریدوں یہ ہے بھائی میں اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنتا میں نے کہا اچھا چل تو ففٹی پرشنٹ ہو کہتا نہیں میں ففٹی پرشنٹ پہ بن لوں گا جو اس نے پرائیس بتائی وہ آلموسٹ اس سوٹ کی ٹونٹی پرشنٹ بنتی تھی میں نے کہا نہیں یار اتنے میں تو میں نہیں خریدوں گا بیچوں گا میں کیا کروں گا میرے دماغ میں پھر آیا کہ عید کے بعد جو ہے نا میں اس کو آلٹر کروالوں گا اب میں نا تھوڑا ذرا پکا ہو گیا اور تھوڑا سا میں نے اپنے آپ سے فائٹ کی میں نے کہا نہیں بھائی عید کے بعد اسے آلٹر کرائیں گے میں نہیں بیچ رہا ہے اس سے بیچنے سے بہتر ہے کہ میں سوٹ کو ایسے ہی پڑھا رہے دوں میں کیوں بیس پرشنٹ پہ بیچ ہوں یار میں نے نہیں بیچنا چاند رات آئی پھر ذہن میں وہی خیالات اور اوبر نے لگ پڑے کہ یار پہلے دن تو پہن لوں گا سوٹ اور پہلے دن والا سوٹ بڑا اچھا ہے بڑی چاہو سے میں نے اس سے ہستری کیا بڑے اس کو جو ہے نا وہ کیا اور سوچا کہ یار یہ جب میں پہن کے باہر میں اکلوں گا لوگ واہ واہ کریں گے واہ کیا پہن کیا یہ اور میں کپڑوں کے معاملے میں ایسا ہی ہوں میں جب کپڑے پہنتا ہوں تو میری پرشنلٹی بڑی انہینس ہو جاتی ہے مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے نئے کپڑے پہن کے اگلے دن عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی عید کی نماز کے بعد میں دوستوں سے ملا عید کی لوگوں سے ملا تو جو میں نے پرسپشن کریئٹ کی ہوئی تھی نا ان کپڑوں کے بارے میں وہ کپڑے کلر کمپیٹیشن بھی بہت اچھا تھا مجھے اتنی پرسپشن کی اکارڈنگ جو ہے نا وہ آڈینس نے اتنا مجھے ویلکم نہیں کیا اتنے لوگوں نے کہا نہیں کہ یار کامران آج تو تم کمال ہی لگ رہے آج تو تم راکیٹ ہی لگ رہے ہو یہ لگ رہے ہو وہ لگ رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بس وہ مائنڈ میں جو میرے چل رہا تھا وہ ایسا نہیں تھا تو اس لیے وہ پہن کے مجھے اتنا بہتر محسوس نہیں ہو رہا تھا میں ڈل ڈل ہوتا گیا گھر والوں نے بھی کسی نے بھی اتنا کوئی خاص ریمارکس نہیں دیئے دوستوں میں بھی اتنے کوئی خاص ریمارکس نہیں دیئے تو میں مزید ڈل ہو گیا رات آئی اور زیادہ اب چلو جی یہ تو دن گزر گیا اب کل میں کیا پہنوں گا کل کے بارے میں مجھے جو ہے نا وہ تھوٹس آنے لگ پڑے پھر کرتے کرتے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی پرانا سوٹ پہن لوں گا کل میں نے پرانا سوٹ پہنا اور میں اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا جب میں دوستوں سے ملنے گیا تو دوستوں نے بہت زیادہ مزاق اڑھائے یار یہ کہتو تو پرانے کپڑے پہنائے تو انہیں نیا سوٹ نہیں خریدا تو تو کہتو رات ہے تو انہیں ایک نیا سوٹ خریدا میں نے کہا ہاں یار وہ خریدا تو ہے لیکن وہ تھوڑا سا کھلایا یہ ہے دوستوں نے میرے مزاق اڑانا شروع کر دیا یہ کیا بات ہوئی یار کھلا ملا ہوتا پہن لیتا نیا کپڑا تو تھا یہ تھا وہ ہوتا دن گزر گیا اگلا دن آیا اب میں نے فیصلہ کیا یار میں یہی کپڑے پہنوں گا اور کھلے کپڑے ہی پہنوں گا تھوڑی سی زدہ لگا لیا اپنے آپ سے بندہ جب زدہ لگاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کی تھوڑی سی زرہ ٹیوننگ کرتا ہے وہ تھوڑا سی زرہ جب اپنے آپ کو کھینچتا ہے پھر یہ بھی کھچ جاتا ہے اس کے ٹرپس انسان نکلنا شروع ہو جاتا ہے میں نے وہ سوٹ اس طریق کیا اور اس طریق کرتے ہوئے اتنی جیلسی تھی اتنا غصہ تھا اتنی حسد تھی کہ میں نے وہ جو پانی والا ہوتا ہے جس سے وہ جو پوشر ہوتا ہے جس سے وہ پانی لگا رہے ہوتے ہیں آپ کپڑوں پر میں نے اس پرے کو ہی غصے میں توڑ دیا میں نے غصے میں کیا کس طرح کا سوٹ اس طریق کیا لیکن میں سوٹ اچھا ہی اس طریق کرتا ہوں جب میں نے پہنا پہن کے باہر نکلا میں فل ٹائم جلا ہوا تھا جو پہلی تعریف کی وہ میرے بیٹے نے کی ماشاءاللہ پاپا یہ تو بہت پیارے کپڑے ہیں تھوڑا سوا پھر امی کے پاس گیا امی نے کہا یہ سوٹ تم نے پہلے دن کیوں نہیں پہنا یہ تو بڑا اچھا سوٹ ہے تھوڑا اور ہوا پھر بیگم نے تھوڑی پھر بہن بھائیوں نے تھوڑی طریق کی پھر دوستوں نے تو میں تو اور پمپ ہو گیا میں اس دن عجیب ہی اپنے اندر محسوس کرنا شروع ہو گیا جس کے پاس جاتا یار کیا کپڑے پہنے ہوئے تم نے کہا کتنا میرا سوٹ ہے یہ تو یہ کل ہر تم پہ اچھا لگ رہا ہے میں نے اس دن اس چیز کو ریلائز کر لیا کہ یار جو ہم سوچتے ہیں وہ تو ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ چیز دنیا کو اچھی نہیں لگتی اور جت دنیا کو اچھی لگتی ہے وہ ہمیں نہیں اچھی لگتی ہمارا دماغ ہماری چھوٹی چیز کو پکڑ کے بڑھا کر دیتا ہے اور سوٹ میں کوئی عیب نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا صرف تھوڑا سا کھلا تھا وہ اتنا سا کھلا تھا کہ اتنا کھلا تو کوئی بھی انسان پہن لے تو وہ اس پر چل جاتا ہے میں اس کی ٹرائپ میں ہو کے اپنی چھے دن سے اپنے آپ کو ہلکان کہہ رہا تھا میں اس کے ٹرائپ میں آگے اپنے آپ کو چھے دن سے تھکائی جا رہا تھا اس کا تو کام ہے مجھے تھکانا میرا کام ہے خود کو نہ تھکانا اور میں خود کو تھکاتا جا رہا تھا میری زندگی میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جنہوں نے مجھے سکھا دیا میں نے ہر واقعہ کو یاد کیا یہ وہ چیز ہے جن سے میں ان چیزوں سے اوور تینکنگ سے نکلا ہر انسیڈنس کے بعد مجھے ایک ہی چیز ملی جو میں نے سوچا تھا وہ تو ہوا نہیں تھا آپ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آج تک کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے سوچا اور اگزیکٹ وہی ہوا نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے اور ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہماری باتوں کا مزاک اڑائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم مر جائیں گے پر ہم مرتے نہیں ہیں ہمیں خیال آتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا پر ہوتا نہیں ہے یہ ایک سارے دو سارے دس سارے یہ رہے گا تب تک جب تک ہم یہ ریلائز نہیں کر لیتے کہ یہ تھوٹ ہے this is not reality thought میں اور reality میں فرق ہوتا ہے thought ہماری perception ہوتا ہے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہم ایک percept کر لیتے ہیں ایک چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا پر وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے آپ بھی اپنی زندگی میں چند ایسے incidents کمنٹ کریں کم از کم ایک تو کمنٹ کریں کہ زندگی میں جب آپ کو لگاؤ کہ میں نے یہ سوچا تھا پر وہ نہیں ہوا میں guarantee دیتا ہوں جو over thinker ہوتے ہیں ان کا تو main problem ہی یہی چل رہا ہوتا ہے وہ کل کو predict کرتے ہیں کل کو percept کرتے ہیں کل کی perception clear create کرتے ہیں پر وہ ہوتا نہیں ہے ہماری زندگی اسی طرح کیا ہے ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ ہم سوچتے نہیں تو آپ اگر خیالوں کے trap میں رہیں گے تو ساری زندگی اس trap میں رہیں گے اس سے باہر نکلیں گے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ خود خود کا کچھ بگاڑتے ہو آپ خود بلا وجہ کی energy جی بلا وجہ کا اپنا سب ان کے پیچھے لگ کے برباد کرتے ہو اپنے آپ سے ایک ہی چیز clear کر لو کیا پہلے یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا نا جو میں نے پہلے سوچا تھا اگر وہ نہیں ہوا تو پھر میں جو اب سوچ رہا ہوں یہ بھی نہیں ہونے والا جو ہونے والا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے cool رہنا ہے relax رہنا ہے ایک practice آپ کو بہت زیادہ relax کر دے گی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ علم صرف اللہ کو ہے آگے کا سوچ کے خود کو پریشان نہ کریں اور پیچھے کی سوچ سے خود کو ڈپریس نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو خوش رکھے اور ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کی حمد دے تفیق دے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ